پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کی گرفتانی کی خبر کے بعد کارکنان آج دوسرے روز بھی عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک میں موجود ہیں کچھ کارکنان نے ٹینٹ تلے جبکہ کچھ کارکنان کھلے آس مان تلے رات گزار چکے ہیں مزید جانتے ہیں لاہور سے خورم ملک سے خورم یہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے زمان پارک کی اس وقت کیا مناظر ہے اور کارکنان کتنی بڑی تعداد میں اس وقت بھی موجود ہے وہاں پر آج دوسرا روز ہے جبکہ عمران خان کی حوالے سے خبر جو ہے وہ گردش کی اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا اس کے بعد کارکنان کو جو ہے رہنماؤں کی جانتے ہیں ہدای جارے کی زمان پارک پہنچے اور کارکنان یہاں پر رات گئے جو ہے پہنچ چکے تھے اور آج دوسرا دین ہے لیکن کارکنان کے ہوسٹے جو ہے وہ مزید بلند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کارکنان یہاں رات گئے جو ہے یہاں پر رہے کچھ کارکنان نے جو ہے رات ٹینٹ تلے گزاری جبکہ کچھ کارکنان نے جو ہے آسمان تلے جو ہے وہ رات گزاری ہے ابھی بھی آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے کہ کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پر موجود ہے جن کا یہی کہنا ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور عمران خان کی طرف اگر جو دیکھے گا سب سے پہلے کارکنان اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور پھر وہ عمران خان تک پہنچیں گے کارکنان سے بات کرتیں کارکنان یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی میڈا میری بتائی کہ میں دیکھ رہا ہوں دو دن ہو چکے ہیں آپ مسلسل یہاں پر ہیں کیا عظم لے کر جو ہیں وہ یہاں پر رہی ہیں کیا عمران خان گرفتار اگر ہوتے ہیں تو کیا ردی عمل سامنے آئے ہیں؟ عمران خان کو اول یہ کہ یہ گرفتار کر نہیں سکتے ہم دو دن ہو گئے یہ دو دن کے تین دن کے دس دن یہاں پر ہو جائیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کو تھکا کے یہاں سے ہٹا دیں گے نہ عوام یہاں سے تھک کے ہٹنے والی ہے نہ کچھ ان کو اب تک پتہ لگنا چاہیے کہ بائیس کڑوڑ عوام کو یہ ہرا نہیں سکتے یہ جو اس ملک میں فرون بن کے بیٹھے ہیں یہ جو اس ملک میں خدا بن کے بیٹھے تھے یہ اس ملک کو چلا نہیں رہے آج خدا نے اس کی زمان پارک میں اندر عمران خان کی مدد کے لیے اس عوام کو بھیجاوا ہے بائیس کڑوڑ عوام کو بھیجاوا ہے نہ یہ ہمارے عظم کو توڑ سکتے ہیں نہ یہ اس کی عظم کو توڑ سکتے ہیں وہ دلیر اندر بیٹھا ہے اور اس کے سپائی یہاں کھڑے ہوئے ہیں بلکل یہ خواتین جو کارکنان ہیں ان کا جو شاہب نے دیکھا ابھی کچھ دیر قبل جو ہے کارکنان نے یہاں پر ناشتہ کیا کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو رہنمہ ہیں ان کی جانب سے بقاعدہ یہاں پر ناشتے کا جو اعتمام کیا گیا تھا میرے ساتھ بھی خواتین مجندہ جی میڈم کہیں گی آپ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ صرف در آ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے یا خان صاحب ڈر جائیں گے یہ ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتا کہ انہوں نے جو پہلے گند گھول دیا اب مزید کچھ کریں گے تو عوام ان کے گھروں تک چاہے گی چاہے ہمیں لندن بھی جانا پڑا ہم جائیں گے چھوڑیں گے نہیں کیونکہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے اس ریڈ لائن کو ہم کبھی بھی کروس نہیں ہونے دیں گے اور رہے گی خان صاحب کی سکورٹی کی خان صاحب کی سکورٹی کی پاس رہے گی تو پوری پاکستان پورا لاہور اور اس وقت اور لاہور سے باہر کے بھی لوگ خان صاحب کی سیفٹی کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں تو خان صاحب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور آپ لوگ بول یہ جتنا بھی میڈیا ہے یہ بھی ہمارے ساتھ دو دن سے یہاں پر ہے اور میڈیا جیسے ہم لوگوں کی آواز پہنچا رہا ہے یا میڈیا جیسے خان صاحب کے بارے میں بتا رہا ہے یہ گھر گھر بیٹھے جو لوگ نہیں آ سکتے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ خورا ملک اس وقت زمان پارک کے باہر موجود تھے اور وہ ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ خورا ملک سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکیشنز کی پورا سال مسلسل جتوجہہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ نے توڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے